ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ہمارے چینل کو سکتے ہیں آپ کو یہ چینل کو سکتے ہیں ہمارے چینل کو سکتے ہیں ہمارے چینل کو سکتے ہیں آپ کو اپنے دیکھوں گے اور ایکچلی دس این آلٹرنیٹ آف وارٹر کلر پینسل اور دس ٹائم آئیم یوزنگ لیمیٹیڈ کلرز اور آپ جس سے دیکھ رہے ہو کہ میں نے پہلے ییلو یوز کیا ہے اب میں نے اورنج کو اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مکس کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا براؤن کا شیڈ اس کے ساتھ مکس کیا ہے then I will blend it with wet brush اور اس کے لیے آپ وارٹر کلر براشز ملتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو تو لیکن جب تک کام چلتا ہے تو چلانا چاہیے اس لیے میں اورنجٹی براشز کروں گی اور اس کو پانے میں ڈپ کر کر کے اس کو بلینڈ کرتی چاہوں یہاں پر آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہو کہ پہلے میں نے ایک دفعہ اس کو بلینڈ کیا ہے پھر میں جب دوبارہ سے براش لگاتی ہوں تو میں براشز کو صاف کرتی ہوں اور تاکہ اس کے اندر جہاں پر آپ کے ایک لائٹ پرڑی ہے لیمن کے اوپر وہ لائٹ ہی ٹون وہاں پر رہے اگر آپ ایک ہی طریقے سے سارے کو کر دوگے تو پھر وہ ڈارک ہو جائے گا پورا لیمن اور یہاں پر میں لیوز کو کوککلی سے کلر کر لوں گی اور اسی طریقے سے میں دو شیڈز میں نے یہاں پر یوز کی ہیں لائٹ اور ڈارک شیڈ آف گرین اور میں نے سارے لیوز کو کر دیا اور پھر اب بیٹ پرش کی مدد سے میں اس سب کو بلینڈ کر لوں گی یہ اتنا ریلیکسنگ ہے اور میں نے اس کو کر کے اتنا انجوئے کیا آپ پلیز یہ آپ کرو تاکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اسی طریقے سے اس کو انجوئے کرو اس کو کرتے ہوئے جس طرح کہ میں نے کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ کتنا بیوٹیفولی بلینڈ ہو رہا ہے دونوں شیڈز جو گرین کے میں نے یہاں پر یوز کی ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے بلینڈ ہوئے ہیں اور اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے میں سارے لیوز کے اندر بلینڈنگ کر لوں گی کلرز کی اور یہاں پر آپ اس کا ریزل دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنا ہی بیوٹیفول لگ رہا ہے اور یہاں پر میں گولڈن کلرز سے میرے پاس یہ گولڈن کا متیلک شیڈ ہے اس سے میں تھوڑی سی شیڈنگ کروں گی تاکہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپس نکل کر آجائے اور یہ ویکس پیگمنٹیڈ پینسلز ہیں جو ہمارا وارٹر کلر پینسلز کا جو ہم نے میں نے فیس پینٹ پینسلز یوز کی تھی اس کا ہمارا یہاں پر پروسس ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں ویکس پیگمنٹیڈ پینسلز یوز کر رہی ہوں اس کے اندر ڈیپس لانے کے لیے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ میں یلو شیڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور دیکھو یہ اب کتنا ریالیسٹک سی اس کے لوگ آنا شروع ہو گئی ہے اور اسی طریقے سے کر کے اب لیوز کے ساتھ بھی میں ایسے ہی کر لوں گی you just have to follow the process آپ دیکھتے جاؤ اور اس کو follow کرتے جاؤ guys آپ ہمیں instagram اور facebook پہ بھی follow کر سکتے ہو link description بھی ہے just you have to click on the link اور آپ وہاں پر پہنچ جاؤ گے اب یہاں پر میں جو lemon کے flowers ہیں اس کو color کرنا شروع کر دوں گی یہ اتنی tiny سے تھے تو میں نے اس کو direct جو wax pigmented pencils ہیں ان کے ساتھ ہی کر لوں گے اس کو یہاں پر میں نے گری کا شیڈ یوز کیا یہ بھی metallic color ہے گری کا یہاں پر flowers کمٹیٹ ہوتی ہیں اور ایک چھوٹی سی illustration میں نے اس نیچے بنائی ہوئی ہے وہاں پر میں سیم پروسس کو follow کرتے ہوئے میں نے یہاں lemon کو color کرنا شروع کر دیا ہے جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا ہے same process کو اپنے ادھر follow کر لینا ہے آپ اس میں اور بھی elements کو use کر سکتے ہو لیکن میں نے یہاں پر اس کو simple رکھتے ہوئے صرف lemons کا use کی ہے آپ اس میں flowers کو add کر سکتے ہو آپ اس میں کوئی اور fruits add کر سکتے ہو وہ اور بھی beautiful لگے گا it's totally it's totally up to you so if you have any suggestions or curious please feel free to comment in the comment box اور like کرنا بالکل نہیں بھولنا ویڈیو کو سو یہاں پر میں same process کو ویسے ہی follow کر رہی ہوں اور بس جس میں اس کو blend کروں گی آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا اچھے سے یہ blend ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے blend اور یہاں پر میں نے اپنی illustration almost complete کر لی ہے so guys this is it اور آپ جو ہے وہ ہمیں support کرتے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو like کرتے رہیں see you in next video